سکار جی پرساز کے بارے میں ہمیں بہت سارے سجھاو آئے ہیں کسی نے بولا کہ مندر میں دیا جائے یا جگہ خریدی جائے جہاں گردوارے میں دیا جائے جہاں کسی سنتوں سادھوں کے دیروں میں دیا جائے ہم یہ پرساز کسی دھرم کے ساتھ نہیں جڑنے دینا چاہتے ہیں انسانیت کے ناتے پر پرساز یہ سیوہ کر رہے ہیں آپ کی تو کچھ لوگوں نے ایک بہت سندر ہمیں سجاو بھیجا ہے کہ یہ پرساز صبح چار وے شروع کر دو اور نو وے تک پرساز دیا جائے تب تک لوگ اٹھیں گے مارگر کھلتی ہوگی سو رہے ہوں گے لوگ پرساز لے کر چلے جائیں گے کسی کو دکت نہیں آئے گی تو آج کل تو رات بھر گاڑیاں چلتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں ٹیکسی ہیں آپ لوگ آ سکتے ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سیوہ کرتے رہے ہیں کہیں یہ سیوہ بند نہ ہو جائے جیسے کیسے تیسے جی چلنی چاہیے رات بھر آپ سفر کرو اور صبح چار وے پرشاہ لو اور آپ واپس چلے جاؤ ہمیں یہ اچھا لگا ہے اس کے بارے میں آپ سے میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں اور میرا کی حال یہ بالکل ٹھیک ہے ایک تو رات بھر سفر کرو گے آپ کا سمیں بچے گا صبح آپ سارا دن سفر کر کے واپس جا سکتے ہو مجھے یہ صحیح لگا ہے مجھے کرپیا جرور 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 اس کے بارے میں رائے دیجئے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ لینا ہو ہم آپ کے بینا نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے نمشکار نمشکار جی پرساز کے بارے میں ہمیں بہت سارے سجھاوائے ہیں کسی نے بولا کہ مندر میں دیا جائے یا جگہ خریدی لی جائے جہاں گردوارے میں دیا جائے جہاں کسی سنتوں سادھوں کے دیروں میں دیا جائے ہم یہ پرساز کسی دھرم کے ساتھ نہیں جڑنے دینا چاہتے ہیں انسانیت کے ناتے پر پرساز یہ سیوہ کر رہے ہیں آپ کی تو کچھ لوگوں نے ایک بہت سندر ہمیں سجاو بھیجا ہے کہ یہ پرساز صبح چار وی شروع کر دو اور نو بھیجے تک پرساز دیا جائے تب تک لوگ اٹھیں گے بارگر کھلتی ہوگی سو رہے ہوں گے لوگ پرسازے کر چلے جائیں گے کسی کو دکت نہیں آئے گی تو آئے کل تو رات بھر گاڑیاں چلتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں ٹیکسی ہیں آپ لوگ آ سکتے ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سیوہ کرتے رہیں کہیں یہ سیوہ بند نہ ہو جائے جیسے کیسے تیسے جی چلنی چاہیے رات بھر آپ سفر کرو اور صبح چار وی پرشا لو اور آپ واپس چلے جاؤ ہمیں یہ اچھا لگا ہے اس کے بارے میں آپ سے میں آپ کی رائے مانگ رہا ہوں اور میرا خیال یہ بالکل ٹھیک ہے ایک تو رات بھر سفر کرو گے آپ کا سمیں بچے گا صبح آپ سارا دن سفر کر کے واپس جا سکتے ہو مجھے یہ سہی لگا ہے مجھے کرپیا جرور 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 اس کے بارے میں رائے دیجئے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ لینا ہو ہم آپ کے بینا نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے نمشکار نمشکار جی جہاں دیجئے جو ہم نے سما صبح چار وی سے لے کا نووے تک آپ سے سجھاؤ پوچھا تھا آپ کی رائے پوچھی تھی تقریبا نبی پرشنٹ لوگوں نے بانوے پرشنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ بابا جی سمیں بالکل ٹھیک ہے ایک تو گرمی بہت ہے ایک ہم صبح صبح فری ہو کر واپس چلے جائیں گے تو کچھ لوگوں نے یہ بولا کہ ہماری گاڑی شوٹ نہیں کرتی دیکھئے اگر آپ چاہتے ہونا پرساد صدا چلتا رہے تھوڑا سا آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی دن کو یہ ٹائم چھوٹ نہیں کرتا وہ کیا کریں کہ جیسے آج صبح دس گیارہ بارہ میں پہنچ گئے جلندر میں دیوی تلا مندر ہے وہاں دھارمک ستل ہے رہنے کی صدہ بہت بڑی آئے گردوارہ بھی کافی ہیں یہاں پر اور وہاں پر بھی آپ جا کر ٹھہر سکتے ہو دور سے آئے ہو سفر تہہ کیا ہے آرام کیجئے صبح وہاں سے چار بجائے پرساد لے کر واپس چلے جائیے ایک انجوائے ہو گیا اندہ ہو گیا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اور ہم نے آج سے ہی جو صبح چاروے سے لے کر نووے تک کا ٹائم شروع کر دیا ہے اور اس سے ہم کو کیا لاب ہوگا ایک تو اڑوس پروس جو دکان والے ہیں گھر والے ہیں یا کوئی محلے والے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ٹریفک کی بھی تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کہ گاڑی ادھر ہی آئے گی گاڑی پیچھے ہی لگانا ہی پڑے گی آپ کو کیونکہ سنگت آنی ہے نا سنگت اندھے ہوتے ہیں روشنی کام ہوتی آنکھوں کی دکھتا نہیں ہے کہیں کسی کو چوٹنا لگ جائے سبھی نیتر ہو گئی ہیں آپ سمجھتے ہو شوگر والے مریض آتے ہیں کہیں کسی کو چوٹنا لگ جائے اس لیے یہ آپ کو میسیح جوگ دینا پڑے گا کہ گاڑی پیچھے ہی لگانا ہے لیٹن بات ہوں یہ نہیں کہ اندھیرہ یہاں پر ہی کہیں بیٹھ جائے باہر ہی بیٹھ گا رہا ہو وہ نہ ہو ایک نئی سمجھ سیاں شروع ہو جائیں ان باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اگلی ویڈیو ایک اور ڈال رہا ہوں پرشاد کیسے ڈالنا ہے کتنی بات ڈالنا ہے کن کن روگوں پر اثر کرتا ہے میری ہر مووی کو اپنے دھیان سے سننا ہے نمشکال